پاکستان میں سہلاح متاثرین کی بحالی کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ہنگامی جلاس امریکہ کی طرف سے پندرہ کروڑ ڈالر امدار کا اعلان وزیر خارجہ شاہم نحمود قریشی کا کہنے کے سہلاح سے تین تالیس ارب ڈالر کا نقصان اور بیس فیصد ملک ڈوب گیا وزیر خارج سے چھے لاکھ کیو سی کا ویلہ گزر آئے چوبیس سے اٹالیس ایڈٹوں میں اونچے درجے کے سہلاح کا قطرہ کچھے کے تمام علاقے بھی روز ہے تراکی میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے والے این پی کے صوبائی عددار عبیداللہ کی میت گونیر روانہ مختلف علاقوں میں پارنگ سے گیارہ افراد ہلاک بارہ گاڑیاں نظرے آتی چارکوز میں پولیس کی موجودگی میں تشدد سے دو بھائیوں کی حلاقت کی ویڈیو سامنے آنے پر ایس اچو سمیت چودہ اہلکار موتل ہے جی پیو آج سپریم کور طلب